تارک جویز صاحب ایسا نام جو سٹیج کی دنیا کا بہت بڑا نام ہوا تارک جویز صاحب ایسا نام ہے جنہیں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے سٹیج کے حوالے سے بہت بڑا نام بہت سارا کام کیا پاکستان میں بے شمار فلموں میں کام کیا انڈیا میں گئے انڈیا کی ایک پچھر پینٹڈی کڑی اس میں کام کیا ان کے تخلیق کردہ فنکار آج بہت بڑے بڑے سٹار ہیں اور بڑے نامی گرامی ہیں لیکن افسوس کہ انہوں نے کبھی بھی مڑ کے نہ تارک صاحب کی یاد تازہ کی اور نہ ہی کبھی تارک جویز صاحب کی قبر پہ گئے تاکہ ان کے لئے فاتح خانی کی جائے انڈیا میں بننے والی فلم پینٹڈی کڑی میں انہوں نے بہت ہی عالا اور بڑا اندہ رول کیا اور پاکستان میں بھی بہت سی فلموں میں کام کی تارک جویز صاحب کا شمار ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے فیصلہ واد میں تھیٹر کا آغاز کیا اور ایسے ایسے ڈرامے پیش کیے کہ لوگوں نے ان ڈراموں کو دیکھ کر اگر کوئی نشا کرنے والا تھا تو اس نے نشا کرنا چھوڑ دیا اگر کوئی جہیز کی لانت میں مبتلا تھا تو اس نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تارک جویز صاحب نے ایسے ایسے ڈرامے کیے کہ لوگوں نے ان سے سبق حاصل کیا اور اس ڈراموں کی وجہ سے بہت سے لوگ انہوں نے فیلمی فیلمی تو پورا مجموعہ بول پیا فیلمی 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 تے مزید کمرا آگیا انہوں نے فیلمی مکہ نہیں گا ساڑے کوڑا چیجہ سارے ہیں نال لیا دیا ہاں اگرام سائینا تے انہوں نے فیلمی آنڈا انہوں نے کہا جی میرے دے بچے مار جانے جے مکدی آتھ لائیا ہوگے تینوں آنڈا انہوں نے جی نہیں وہ میرے مگر مگر کہنا ہاں تجڑا بندہ پہلے جنہیں کیا سی فیلمی اوہ مگر ہمیں پہ گئے ہونا دشمنی پائی لے بھی تو تمہاری بھی نہ سوڑکے جائیں تھڑکو فیلمی مکہ نہیں گا ہزی تہروں فیلمی سڑکے جائیں شکر دنے شکر پہنگا موسیقی اور بہت سارے لوگ تارک جویے صاحب کے شکرد ہیں تارک جویے صاحب کے آخری آرامگا فیصل آباد کے علاقے غلام محمد آباد میں ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہاں پہ جائیے اور دعائے فائطہ کیجئے شکریہ